اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور خیریہ سے ہوں گے تو آج میں بنانے جا رہی ہوں اونین لچھا سیلڈ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور اسے بنانا بہت ہی آسان ہے آپ اسے لازمی ٹرائے کیجئے گا مجھے یقین ہے کہ جب آپ ایک بار اسے بنائیں گے تو بار بار بنائیں گے چلیں جی اب ہم سیلڈ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سیلڈ بنانے کے لئے یہاں میں نے دو پیاز لے لیا ہے اور ان کے چھوڑی کی ہلپ سے میں بار ایک بار ایک سلائسز کر لوں گی چھوٹے لچھے ہوتے ہیں اس طریقے سے کر کے میں ان کے بنا لوں گی دیکھیں جی اس طریقے سے میں نے سلائسز بنا لیا ہے اب ہم انہیں ایک باؤل میں شفٹ کر دیتے ہیں دیکھیں جی اس طرح میں نے ایک باؤل میں انہیں شفٹ کر دیا ہے اب میں ان کے لچھے بنا لوں گی اس طریقے سے انہیں الگ الگ کر کے ان کے لچھے بنا لیں گے ہم سب کے دیکھیں جی پیازو کہ میں نے اس طرح لچھے بنا لیا ہے اور اب میں انہیں سائیڈ پر کر دوں گی میں نے دو سبگیچ لے لئے ہیں اور میں اس طرح کٹ کر کے مان کا جو درمیان ماہا پاٹ ہے وہản niقال دوں گی اگر آپ کو زیادہ سپائسی کھانا ہے تو آپ درمیان ماہا پاٹ مت نکالیں اور اگر آپ کو کم سپائسی کھانے تو یہ درمیان ماہا پاٹ جوbیج بیج یا نہیں ہے وہھا نکال دوں گی میں اس طرح میں کا اس کے لیمید کو نکالا دیتی ہوں اور میں اسے آپ مارن ایک چوپ کر دوں گی دیکھیں جی اس طرح میں نے ان کے بیج نکال دیا اور اب میں انہیں باریک باریک چوب کر لوں گی اس طرح میں انہیں باریک باریک چوب کر لیا اب یہ بھی میں شپٹ کر دوں گی اب میں اس میں ہاف ٹی سپون نمک ڈال دوں گی اب اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں نمک اور ہاف ٹی سپون میں اس میں لال میرش ڈال دوں گی انہیں سکویز کا ج teach د دوں گی اور ہاف ٹی سپون میں اس میںBra jóپ پہپر یعنی کالی میرش ڈال دوں گی اور ہاف ٹی سپون میں چٹ مسالہ ڈال 61 whit اور یہ ایک لیمن لے لیا میں نے اس سے سکویز کر کے میں اس کا جووس ڈال دوں گی اب اس میں لیمن جووس جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس لیمنز نہ ہو تو آپ سیرکہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کی جگہ اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے بہت مزے کا ہوتا ہے یہ سیلڈ آپ ایک بر لازمی ٹرائے کیجئے گا اور آپ اسے دوپہر کے کھانے میں بھی بنا سکتے ہیں ہر کھانے کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور اکثر جو گھر میں ڈالے مغیرہ آپ بناتے ہیں ان کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں ڈال چاول کے ساتھ تو یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور جیسے بار بی کیو آئٹمز ہوتے ہیں آپ کے ان کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسی پی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ کو میری چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا کیونکہ اس سے مجھے مزید ویڈیوز بنانے کی موٹیویشن ملتی ہے اب میں ہوں گے اپنی نیکس ریسی پی کے ساتھ انشاءاللہ تب تک کے لئے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ